اسلام علیکم میں سوحی فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایچ پی ٹیٹوریل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی کا بھی موبائل کمپلیٹلی اپنے کنٹرول میں کیسے کر سکتے ہیں اگر تو آپ پیرنٹس ہیں تو اپنے بچوں پر نظر رکھ سکتے ہیں مطلب کہ آپ اس کے موبائل پر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے کنٹرول میں کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس سے چیٹ کس سے کال یہاں وہ انٹرنیٹ بغیرہ پر یہاں وہ اس ٹائم کہاں پر ہے تو اور بھی بہت کچھ ہے یعنی کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ کی کوئی گل فرینڈ آپ اس پر نظر رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی بوائی فرینڈ آپ اس پر نظر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس ایمپلائر کام کرتے ہیں آپ ان پر نظر رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت مزے کی ویڈیو ہے آپ اس کو سارا لازمی دیکھئے گا اس میں آپ کو سارا کمپلیٹلی بتاؤں گا کہ آپ کسی کے میسیجز کالز لکیشن سب کچھ چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ایک ریڈ بٹن آ رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہے سبسکرائب آپ اس پر ضرور کلک کیجئے گا اور یہاں تو پھر آپ میرے جو یوٹیوب چینل ہے چاہے گا اور سبسکرائب کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ میں جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایزی سے مل جائے گی تو چلیے فرینٹ شروع کرتے ہیں کہ کسی کا بھی موبائل کمپلیٹلی اپنے کنٹرول میں کیسے کرتے ہیں تو فرینٹ جو موبائل آپ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں وہ موبائل آپ کے پاس ہونا لازمی ہے ابھی یہ میرے پاس موبائل میں اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے پاس ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سوچنا کہ یا کسی کوئی موبائل آپ کا یعنی کسی اور سیٹی میں ہے یا کسی اور کنٹری میں ہے تو آپ اپنے ادھر گھر بیٹھے آپ اس کا موبائل کنٹرول کر لو ایسا بلکل بھی نہیں ہونا تو آپ کے پاس وہ موبائل پاس ہونا لازمی ہے اس کا اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کونسی اپلیکیشن آپ نے انسٹال کرنی ہے اس کا میں لنک ویڈیو دیکھنے اس کے ڈسپریشن میں دے چکا ہوں آپ ادھر سے بھی ڈونلوڈ کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ڈونلوڈ کرنا ہے تو آپ نے جو موبائل آپ نے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں اس کے براؤزر پر جائے اور براؤزر پر جا کے بعد کوئی بھی براؤزر جس میں میرے پاس ابھی گوگل کروم ہے تو آپ اس پر جا کے سپائے ہومن ٹائپ کریں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ اپلیکیشن یہ ویب سائٹ آپ کو اس طرح مل جائے گی تو آپ اس کے کلک کریں سپائے ہومن پہ ابھی یہ آن ہوتی ہے ویب سائٹ تو جیسے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں نیچے آ رہا ہے ڈونلوڈ ناؤ ٹھیک ہے اس کے اوپر آ کے آپ نے کلک کرنا ہے اور اس اپلیکیشن کو آپ نے دونلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے میں دونلوڈ ناؤ پہ ادھر کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دونلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی دونلوڈن ہو رہی ہے یہ کچھ دیر میں یہ انسٹال ہو جاتی چھوٹی سی اپلیکیشن ہے تو یہ جلدی انسٹال ہو جائے گی ابھی ہم اس میں چک کر لیتے ہیں I think دونلوڈ ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے یہ نیچے اوپن کا آ رہا ہے بٹن میں اوپن کر لیتا ہوں اس کو دوبارہ سے ٹھیک ہے یہ نیچے لکھا ہے ون ٹاسک ڈونلوڈ اس کے اوپر آ کے آپ کلک کریں یہ میرے ڈونلوڈ منیجمنٹ میں آ چکی ہے تو یہ اپلیکیشن اب ڈونلوڈ ہو چکی ہے آپ بھی اس طرح ڈونلوڈ کر لیجئے گا اس کے بعد آپ نے اس سیٹ اپ پہ کلک کرنا ہے اور اس اپلیکیشن کو یہ جو موبائل ہے جس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس میں آپ نے انسٹال کر لینا ہے اور ادھر انسٹال پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ انسٹال ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اس طرح سے اوپن ہوگی اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرتے جائیں اور اس کے بعد لاس پہ یہ دن پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کو ویلکم بہت ہو رہا ہے ہم اپلیکیشن انسٹال ہو چکی ہے ہم اس کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے کنٹینو پہ کلک کرنا ہے اور اس کے ایگریمنٹ کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سلیکٹ پرپس یعنی کہ وہ آپ سے پوچھ رہا کہ آپ نے یہ اپلیکشن کو کس کے لیے یوز کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اپنے امپورائر چینڈرین وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ ان میں سے سلیکٹ کرو اور اس کے بعد کنٹینیو پر کلک کر دیں اب آپ نے یہ جو آپ کے پاس منیو آ رہے ہیں ان سب کو آپ نے اون کرنا ہے تو یہ تین پہلے میرے پاس اون ہے اس کے بعد اس کو بھی اون کر لیتے ہیں جیسی اون کریں گے اس کے بعد یہ اوپر ایکٹیو لکھا ہوا ہے آپ نے اس اپلیکشن کو ایکٹیو کرنا ہے ایکٹیو کرنے کے بعد جو فائف نمبر پہ ہے اس کو بھی اون کر لیں اس کے بعد یہ سکیور سرورس جہاں پہ لکھا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیک آنا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے یہ والی سرور بھی اون کرنی ہے اس پہ کلک کریں اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ سکیور سرورس جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ آنا ہے اور اس کو اون کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے یہ سرورس بھی اون ہو چکی ہے اب آپ نے پھر بیک آنا ہے اور آگے آپ یہ دیکھیں سارے کے سارے اوپشن ہمارے انیبل ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے کنٹیونیو پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پرمیشن مانگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کنٹیونیو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس اس کا اکاؤنٹ پہلے سے مجود ہے تو لوگن پہ کلک کریں نہیں تو کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد device name, your mobile number, intel یہ سارا کچھ آپ فیل کریں اور تو آپ کے پاس یہ سارا یعنی کہ اس کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا ابھی تو فیلحال میرے پاس اکاؤنٹ پہلے سے مجود ہے تو ہم دوبارہ بیک آگیا میرے پاس اکاؤنٹ مجود ہے اس لئے میں لوگن پہ کلک کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے device کا name لکھنا ہے یعنی کہ جس mobile میں آپ یہ کر رہے ہیں اس میں آپ نے اس کا name ضرور ٹائپ کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنا email address اور password لکھنے کے بعد آپ نے login پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ application تھوڑی دیر میں ابھی login ہو جاتی ہے password گل لگا دیئے تھا اب دوبارہ سے میں نے password انٹر کیا ہے اب login پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس وہ کہہ رہا ہے unable mood ٹھیک ہے اگر تو آپ کہتے ہو یہ application اس mobile جو یعنی کہ جس کو آپ control کر رہے ہیں اس میں show نہ کریں اگر آپ unable پہ کلک کر دیتے تو یہ جو application ہے اس mobile میں جو یعنی کہ اب یہ والا mobile ہے اس میں یہ کسی جگہ پہ بھی show نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو جس کا mobile control میں ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا mobile control میں ہے اس کو application show ہی نہیں ہوگی تو آپ نے اس کے پہ کلک کرنا ہے اب یہ ہمارے پاس application یعنی کہ ہو چکی ہے install اب آپ کو یہ میں mobile میں دکھا دوں یہ کسی بھی جگہ کے اوپر یہ دیکھیں application نہیں اس کا iconز کہیں بھی نہیں ہے اب میں چلتا ہوں اب ہم چلتے ہیں اس کی website کے اوپر اپنے internet browser پہ جانا ہے وہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سرا چک کرنا ہے کہ اس mobile سے کب call sms یا اور بھی بہت کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں جس mobile میں آپ نے spy human application کو install کیا اب وہ آپ کے بالکل control میں ہے تو اب آپ نے چک کرنا ہے اس کے messages location call history یا call recording جو بھی ہے وہ آپ کو اپنے internet پہ جانا ہے اور browser پہ جائیں اور وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے spy human ٹھیک ہے آپ نے اس ویب سائٹ اس کو open کرنا ہے یہ آپ کے پاس spy human آ رہی ہے ٹھیک ہے ویب سائٹ اس پہ آپ کلک کریں اس کے بعد آپ نے یہ login اور register پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر آپ نے اپنا email ڈیسٹ لکھنا ہے جب اس application میں ہم register کر رہے تھے تو ہم نے جب وہ type کیا تھا آپ نے اپنا email ڈیسٹ وہ type کریں اور اس کے بعد نیچے اپنا password کریں ٹھیک ہے یہ میں نے اپنا email ڈیسٹ اور password انٹر کیا اب اس کے بعد اپنے login پہ کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اس کا dashboard اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں نیچے call logos آرہا ابھی کیونکہ میں نے تھوڑی در پہلے ہی اس mobile میں install کیا اس کا call logos یعنی کہ ابھی وہ call اس پہ کوئی ہوئی نہیں ہے اگر آپ نے view more پہ کلک کریں گے جب آپ تو جس جس نمبر پہ وہ call ہوگی وہ آپ کو اس area میں شو کر دیکھے ٹھیک ہے تو جلتے دوبارہ سے dashboard کے اوپر تو اس کے بعد sms یہ دیکھیں 8 sms ابھی یعنی کہ تھوڑی در پہلے میں آئے ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں آپ کو اس نمبر سے جس نمبر سے آپ کو میسج آئے اس یعنی کہ موبائل کے اوپر تو آپ کو نمبر ٹھیک ہے موبائل تو چلتے دوبارہ سے dashboard کے اوپر اس کے بعد gps location آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس time پہ موجود ہے تو آپ نے gps location پہ کلک کریں تو ابھی google map اوپن ہو چکے آپ یہ دیکھیں اس کو location بتا رہا ہے جس کو موبائل آپ نے کنٹرول کیا اس time ادھر ہے امیجز چیک کر سکتے ہیں یہ امیجز جو اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے اس کے لیے آپ کو یہ سوفٹوئر بائے کرنا پڑتا ہے یہ چیزیں فری میں جو کال لوگ اس ایس لوکیشن سوشل میڈیا بھی اس کا پیڑ ہے تو آپ کو اگر یہ بائے کر لوگ تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں بتائے گا اس کے بعد web detail میں ابھی آپ بتا دے کہ اس نے سرچ کیا بروزر کس پہ سرچ کیا یہ سارا آپ کو دیکھیں بتا رہا ہے یہ چیز اس کے اوپر آپ دیکھنا چاہے تو اس نے یہ سرچ کیا تھا لنک پہ اور اس کے بعد ادھر gps location یہ ادھر بھی آرہا سارا یہ چیزیں آرہی ہیں ٹھیک ہے اگر تو آپ recording کرنا چاہتے وہ بھی اب میں نے آپ بتایا اس کے لئے آپ کو یہ software جو ہے بائی کرنا پڑھ رہے گا اس time چل رہی ہے تو اس time وہ آپ کو بتائے گا لیکن جو فری چیزیں ہیں وہ تو آپ کو کافی اس سے فائدہ ہو سکتا فری میں اس کو اتنی دن اس کو یوز کرنا اس کے بعد ایک سپیر ہو جانا ہے لائف ٹائم تک فری بھی یوز کر سکتے ہیں تو جو فری میں چیزیں ہیں وہ بھی کافی اچھی ہیں ایس چینل